اور قائدہ بعد میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہری سموسے پکوڑے اور گاجر کا حلوہ خریدنے پہنچ گئے سرد موسم میں لوگ پکوڑے اور گاجر کا حلوہ کھانے میں مصروف نظر آتے ہیں بات کریں گے وہاں موجود اپنے نمائندے عاصف شہزاد سے بتائے گا عاصف شہری کیا کھانا پسند کریں سوہن موسم میں جی شکریہ بارش ہوتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا قیدہ بعد کے شہریوں نے دھوٹنوں کا روح کر لیا میں اس وقت شہر کی بیکری پر موجود ہوں جہاں پر شہری سموسے کیمے والے پکوڑے دو جلیبی اور قیدہ بعد میں سردیوں کا مشہور گاجر کا حلوہ کھانے میں مصروف ہیں آپ جب بھی قیدہ بعد آئیں تو گاجر کا حلوہ ضرور کھائیں گاجر کا حلوہ اور کیمے والے پکوڑے قیدہ بعد کے شہری ہی نہیں بلکہ دو درا سے لوگ بھی یہاں پہ کھانے آتے ہیں اور بات کی جائے کیمے والے پکوڑے کی تو اس میں چکن کیمہ ڈالا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی مددار ہوتے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ کوہا